ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی چھت پر اپنے ذاتیں استعمال کے لیے اور دکان کی جو امرجنسی نیڈز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے چند دن پہلے جو پودے لگائے تھے جو بیج لگائے تھے حلوہ قدو کے وہ ماشاء اللہ گنو شروع ہو گئے ہیں تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ دو دو بیج ہم لوگ لگا رہے تھے ایک شاپر کے اندر تو یہ دیکھیں ماشاء اللہ پہلا جو پودا ہے پہلے شاپر میں سے دو پودے نکل آئی ہیں اس کے بعد یہ آپ آگے دیکھیں آہستہ سے کر کے جو دیگر شاپروں میں سے پودے ہیں وہ بھی نکل رہے ہیں یہ آپ آگے دیکھیں آہستہ سے کر کے ایک ایک دو دو کر کے یہ تمام شاپروں میں سے پودے نکلنا شروع ہو گئے ہیں یہ ان کی جو شروعات ہے وہ شروع ہو چکی ہے تو کافی جن ہم لوگ اس پہ ٹائم نہیں دے سکے ہم نے یہاں پہ کھیرے کے بیج بھی لگانے تھے باقی جو سبزیں وہ بھی لگانے تھیں لیکن گاؤں میں کیونکہ پلانٹیشن ہماری لیٹ ہو رہی تھی وہ بھی پھر ہم لوگوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ وہاں پہ بیٹس بنانے تھے اس کے بعد وہاں پہ فروز بنانی تھی سیٹ لگانے تھے ڈرپ پر ایرگیشن کرنا تھی تو دو تین دن پہلی ہم نے وہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے تو ابھی انشاءاللہ ہم لوگ گاؤں سے فری ہو گئے ہیں ہمارے جو حلوہ قدو کے پودی ہیں وہ ماشاءاللہ اپنے بنیادی پتوں کے بعد جو نئے پتے ہیں وہ وہ انہوں نکالنے شروع کر دی ہیں اور ابھی ہم جو ہیں ان کو ترطیب لگائیں گے جن شاپروں میں پودے اگھ چکے ہیں وہ ہم لوگ ایک سائٹ پہ لے جائیں گے اور جن میں نہیں ہوگے وہ الگ کر دیں گے اور ان پہ کوئی مزید جو سبزیوں کے بیجے وہ لگا دیں گے تو یہ جن شاپروں میں بیج نہیں ہوگے وہ ہم لوگ یہاں سے اپھا لیں گے اور ان کی جگہ ہم لوگ جو پودے جن شاپروں میں پودے اگھ چکے ہیں وہ یہاں پہ رکھ دیں گے اس سے یہ ہوگا کہ جو شاپر ہمارے خالی ہیں ان میں ہم لوگ کچھ اور بیج لگا لیں گے اور وہ بھی ہمارے جو شاپر ہیں وہ پھر ضائع نہیں جائیں گے اور بہترین طریقے سے استعمال میں آ جائیں گے جن شاپروں میں ایک سے زیادہ پودے ہوگئے ہیں ان کو پھر ہم لوگ بعد میں منتقل کر دیں گے کسی اور الگ شاپروں میں تاکہ جو پودے اگھ چکے ہیں وہ مارے ضائع نہ ہو اور بہترین طریقے سے وہ الگ الگ گروہ کر سکیں تو یہ دیکھیں بلکل بہترین طریقے سے ماشاءاللہ یہ پودے گروہ کر رہے ہیں یہ بھی ہم لوگ یہاں پہ گیا توری کی جو بیج ہیں وہ لگانے لگے ہیں ایک ایک شاپر میں اس وقت دو دو تین تین بیج لگائیں گے تاکہ کوئی بھی شاپر جائے وہ مارے خالی نہ جائے ابھی ان کو ان کو ہم لوگ ویسے یہاں پہ اوپر رکھ لیں گے پھر بعد میں ان کے اوپر مزید مٹی ڈال دیتے ہیں کیونکہ پانی لگانے سے جو مٹی ہے وہ نیچے بیٹری ہے اور پھر جیسے جیسے مٹی کم ہوتے جائے گی ویسے ویسے ہم اس میں مٹی اور ڈال دیں گے اگلے جو پانچ شاپر ہیں ان میں ہم لوگ یہ تروں کے بیج لگا رہے ہیں کیونکہ تیرے بھی گرمیوں کے مہینوں میں بہت اچھی سیل ہوتی ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو بڑی تضاد میں خریدتے ہیں اس لئے پانچ شاپر جو ہیں وہ ہم لوگ تروں کے بیج کے لگا دیں گے اس کے بعد ہم یہاں پہ دیسی کریلے کے بیج لگائیں گے ہر شاپر میں دو دو بیج لگا رہے ہیں تاکہ اگر ایک آدھا بیج اس میں سے مسک بھی ہو جائے خراب بھی ہو جائے تو دوسرے جو بیج ہیں وہ اس میں اپ جائیں گے یہ ہم لوگ ترکیباً دس شاپر لگائیں گے ابھی ہم یہاں پہ قدو کے بیج لگائیں گے تو اس دفعہ ہم لوگ چارچر بیج جو ہیں یہ قدو کے لگا رہے ہیں وجہ صرف یہ ہی ہے کہ اگر فرس کیا کوئی بیج میس ہوتا ہے تو شاپر خالی نہیں جائے گا اور شاپر میں جو باقی بیج ہیں وہ بہترین طریقے سے اگائیں گے اچھا جیے اب جو آگے شاپر ہیں ان میں ہم لوگ یہ دیسی تینوں کی بیج لگائیں گے تین تین بیج لگا دیں گے یہاں پہ اور ان کے پہلے بھی کافی اچھی جرمیلیشن رہی ہے گاؤں میں ہم لوگوں نے جو بیج لگائیں وہ تو مجھے لوگوں نے شروع ہو گیا تو یہاں بھی انشاءاللہ یہ ابھی ہم لوگ جو بیج لگا رہے ہیں یہ بہترین طریقے سے اگائیں گے انشاءاللہ موسیقی